فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی دو پروڈکٹس کے بارے میں ریویو جس کے بارے میں مجھ سے بہت سارے فرنس پوچھتا رہتے ہیں کہ سوٹنگ لوشن کس چیز کے لیے ہے اور سکن شائنر کہاں کہاں پر استعمال ہم کر سکتے ہیں تو فرنس آج میں آپ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاؤں گی کہ سوٹنگ لوشن کس چیز کے لیے ہوتا ہے اور اس کو آپ کن چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا تو آئیے فرنس میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے سوٹنگ لوشن کے بارے میں بتاتی ہوں میرے پاس جو سوٹنگ لوشن ہے وہ سوفٹ ٹچ فالو کا ہے فرنس سوٹنگ لوشن جو ہے ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں اس کا اکثر جو ہے استعمال ہم لوگ جو ہے فیس پالشنگ میں کرتے ہیں جو کہ بہت بیسٹ ہوتا ہے اور آپ اس کو بلیش میں اگر آپ جسٹ بلیش کر رہے ہیں اور بلیش کے بعد آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں کو سکن پر ریشز ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ جلن ہوتی ہے تو یہ جو ہے سوٹنگ لوشن اس لیے آپ جو ہے بلیش میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ بلیش میں استعمال کرتے ہیں آپ ون ٹی سپون آپ اس کو بلیش میں ایٹ کریں گے تو آپ کی جو سکن ہے اس کو بہت زیادہ اچھا فیل ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ آپ کی سکن پر جلن نہیں ہوگی تو فرنس اس کا استعمال آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اور اس کا سیکنڈ استعمال یہ ہے کہ آپ اگر جسٹ اپنے بلیک ہیڈز نکالنا چاہے ہیں اپنے فیس پر سے تو آپ اچھے سے اپنے فیس پر کلینسنگ کیجئے اس کے بعد آپ اس سوٹنگ لوشن سے تھوڑی دیر آپ اپنے فیس پر مساج کریں اور اس کے بعد آپ اپنے بلیک ہیڈز کو ریموف کریں اور ریموف کرنے کے بعد دوبارہ سے یہ سوٹنگ لوشن اپلائے کریں تو اس سے آپ بہت زیادہ اچھے طریقے سے آپ کے بلیک ہیڈز بھی ریموف ہو جائیں گے آپ کے فیس پر زیادہ ریڈنس نہیں ہوگی اکثر بلیک ہیڈز نکالنے کے بعد بہت ریڈنس ہو جاتی ہے اور آپ کی سکن جو ہے تھوڑی سی بہت ریشس سے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت زبردست ہے اور اس سوٹنگ لوشن میں ہے ٹری ٹری آئل جو کہ بہت آپ کے فیس کے لیے بہت اچھا ہے یہ جو سوٹنگ لوشن ہے یہ انٹی فنگل ہے اور انٹی بیکٹیریل بھی ہے اور انٹی سیپٹک پروپرٹیز اس میں پائی جاتی ہیں تو دوستو آپ کو اب میں یہ بتاتی ہوں کہ یہ اور کن چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ویکس کرتے ہیں ویکسنگ کے بعد اس کو آپ اپنے جہاں سے آپ نے ویکس کیے اس جگہ پر اپلائے کریں تو آپ کی جو ریڈنس ہو جاتی ہے ویکس کے بعد آپ پمپلز آ جاتے ہیں ریشس سے پڑ جاتے ہیں تو اس چیز سے آپ کو جو ہے سوٹنگ لوشن اس چیز کو ختم کرے گی اور وہ نہیں ہونے دے گی اور فرنڈز اکثر جو ہے آپ لوگ کسی بھی اگر آپ کے فیس پر بہت زیادہ جلن ہو رہی کسی چیز کے لئے تو آپ یہ سوٹنگ لوشن کسی بھی کریم میں اس کو ایڈ کر کے اپنے فیس پر اپلائے کر سکتے ہیں تو فرنڈز اس کے میں نے یہ آپ کو فائدے بتائے ہیں تو بہت اچھا ہے یہ جو ہے سوٹنگ لوشن آپ بلیچ کے لئے اس کو مست یوز کریں اگر آپ بلیچ کرتے ہیں تو تھوڑا سا جن کی بہت سنسیٹیف سکن ہے تو یہ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس سوفٹ اچھ والوں کا سکن شائنر اور اس میں جو ہے لیمن کی پروپرٹیز پائی جاتی ہے آپ جانتے ہیں یہ لیمن سکن کو لائٹن کرتا ہے تو فرنڈز یہ آپ لوگ یہ بھی بلیچ میں استعمال کر سکتے ہیں سکن کو شائن دینے کے لئے یا اگر آپ کوئی مساج کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں آپ کو آپ کی سکن شائننگ کے لئے اور اسپیشلی یہ آپ لوگ جو ہے فیشل میں یوز کر سکتے ہیں جب آپ کمپلیٹ فیشل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ تھوڑا سا سکن شائنر اپنے فیس پہ اپلائے کریں اور تھوڑی دیر اس کو بلکل چھوڑ دیں پورے دن کے لئے چھوڑ دیں یہ ابزورب ہو جائے گا اور آپ کی سکن پہ ویسے ہی گلو آئے گا اور فرنڈز سکن شائنر اگر آپ چاہے تو رات کو سونے سے پہلے اپنے سکن سے ڈرٹ ریمووو کر کے کلینزنگ کر کے اس کے بعد آپ اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کریں اور انشاءاللہ جب صبح اٹھیں گے تو آپ کی سکن پہ اتنی شائننگ ویسے ہی رہے گی جیسے آپ رات کو اپلائے کر کے سوے تھے اور آپ واش کرنے کے بعد آپ کی سکن کی شائننگ ویسے ہی رہے گی اور آپ ریگولر اس کے استعمال کریں گے تو بہت زیادہ اچھی آپ کی سکن پہ شائن آئے گا اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کوئی کریم بنا رہے ہیں یا کسی ٹائپ کی آپ موائشورائزنگ کریم یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ تھوڑا سا ایڈ کر کے اپنے سکن کا گلو اور شائننگ جو ہے بڑھا سکتے ہیں تو فرنڈز یہ اس کے لیے اور یہ بلیش میں زیادہ تر یوز ہوتا اور یہ دونوں چیزیں سپیشلی جو ہے آپ فیس پالشنگ کے لیے بہت ضروری ہے یہ اس میں یوز ہوتی ہے اور فرنڈز اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی نیکسٹ جو ویڈیو ہے فیس پالشنگ کے بارے میں بناوں تو مجھے ضرور کمنٹس کیجئے میرے کمنٹس سیکشن میں کمنٹس کیجئے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس چیز کے بارے میں بتاؤں آپ مجھے یہ جو ہے بتائیں کیا میں گولڈن پرل کے بارے میں ریویو دوں یا سکن پالش کے بارے میں آپ کو طریقہ بتاؤں اور اس کا فیس پالشنگ کیسے گھر میں کرتے ہیں وائٹننگ والی تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اگر فرنڈز آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ